سود زمانہ جہلیت میں بھی موجود تھا بلکہ یہ کفار مکہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ تھا وہ تجارتی کافلے جو کہ شام اور یمن کو جاتے تھے اس میں بہت سی رقمیں سود کی ہوتی تھی یعنی لوگوں نے کاروبار کے لیے جو پیسہ دیا ہوا ہوتا تھا اس سود پہ ہوتا تھا یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک متعین اضافے کے ساتھ اس کافلے کو وہ رقم واپس کرنی ہوتی تھی زمانہ جہلیت میں تین طرح کی سود کی یا ربا کی شکلیں موجود تھیں ان میں پہلی شکل تو یہ ہے کہ جس وقت سود جس وقت کرز کا معایدہ کیا جاتا تھا لینڈنگ کا معایدہ کیا جاتا تھا اسی وقت ایک متعین رقم اس معایدے کے اندر لکھ دی جاتی تھی یہ تقریباً اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے کہ اگر ہم کنونشنل بینکوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں وہاں پر اپنا کوئی اکاؤنٹ کھولتے ہیں یا ہم کوئی ڈپوزٹ وہاں پہ رکھواتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں ہی یہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ اس پہ جو فکس ریٹرن ہے یا کہ جو اس پہ سود ہے انٹریسٹ ہے وہ کتنا ہوگا تو یہ ایک شکل زمانہ جاہلیت میں سود کی موجود تھی دوسری جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ وہ کریڈٹ سیل میں انکریز ہوتا تھا یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل معاہدہ لون کا یا کہ کرس کا تو نہیں ہوتا تھا بلکہ کریڈٹ سیل کا تھا کہ ایک شخص نے کوئی چیز دوسرے کو کریڈٹ پہ یا کہ ادھار پہ یعنی ایک سال کے مثلا ادھار پہ ایک چیز جو ہے بیچی ہے اور جس وقت پیمنٹ کا وقت ہوتا اور جو بارور ہے یا کہ جو ڈیٹر ہے خریدار وہ رقم ادا نہ کر پاتا تو اس صورت میں وہ کریڈٹر سے یہ کہتا تھا کہ اچھا تم اس کی رقم میں کچھ اضافہ کر دو اور مجھے مزید ٹائم اور ایکسٹینشن دے دو تو اگر دو ہزار پہ واجب الادا تھے تو وہ اگلے سال کے لیے وہ تین ہزار پہ ہو جاتے اور اگلے سال میں اس نے پھر جو ہے وہ تین ہزار روپے ادا کرنے ہوتے اگلے سال پھر اسی طریقے سے ہوتا کہ وہ یہ کہتا کہ بھئی میرے لیے تو یہ رقم ادا کرنا ممکن نہیں ہے تو آپ مجھے ایک اور محلت دیں گرانٹ می فردر ایکسٹینشن اگینس سرٹین انکریز ان دی اماؤنٹ آف کریڈٹ یا کہ ان دی اماؤنٹ آف لون اور اس صورت میں وہ اس تین ہزار کو چار ہزار روپے کر لیتا اور ایک سال کی اسے مزید محلت مل جاتی ممکن ہے کہ اگلے سال بھی یہ اسی طریقے سے ہو یہاں تک کہ یہ رقم دگنی چگنی ہو جاتی کہ جس کو سورہ آل امران میں اضافن مضافہ کہا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ دگنا اور چگنا اور ایک ایسا وقت بھی آتا تھا کہ جب وہ شخص کے اصل رقم کے جہاں سے یہ کریڈٹ یا کہ یہ ڈیٹ اس کا آغاز ہوا تھا وہ دو ہزار تھی اور بہت ممکن ہے کہ وہ رقم کہیں جا کے دس ہزار اور بیس ہزار ہو جاتی اور اس کا نتیجہ یہ بھی ہوتا تھا کہ گھروں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں اور گھر کا جو سامان ہے وہ نیلام ہو جاتا گھر کی کرکی ہو جاتی تو یہ اس کو یہ ایک دوسری شکل ہے کہ جو کریڈٹ اماؤنٹ ہے اس کے اندر آپ وقت کے ساتھ ساتھ محلت کے ساتھ ساتھ یا مدت کے ساتھ ساتھ آپ اضافہ کرتے رہیں اس میں جو تیسری شکل ہے وہ یہ ہے کہ اور یہ کرس کی صورت میں ہوتا تھا کہ اس صورت میں جو پریسپل اماؤنٹ ہے وہ تو اسی طریقے سے رہتا اور ہر مہینے آپ کو ایک متعین اضافہ دینا پڑتا تو یہ زمانہ جاہلیت میں ربا کی یہ تقریباً تین معروف شکلیں اس وقت موجود تھی موسیقا لائین لائین موسیقا